اور اب ہم رکھ کرتے ہیں اپنے ملک کے اس صوبے کا جو آج کل اس میلے میں بھی اس کی بابت بہت باتیں ہو رہی تھی کہ وہاں پر پینتیس لاکھ روپے کی کتابیں ایک ہی دن میں بھی کی ہیں تو یہ ایک خوشگوار خبر ہے آج کے دنوں میں خاص طور پر کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میلے ہی ہیں جو کہ کتابوں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں یا پھر وہ جو کتاب لور ہیں کتاب کو پڑھتے ہیں ورنہ اس کے علاوہ جس طرح کا ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے اس میں کتاب بھی اب ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کو اس سے محبت لینے کی غرض تک ضرور رہتی ہے لیکن پھر وہ کتابوں کا ایک قبرستان بن جاتا ہے تو میں اس وقت دعوت دوں گی ہمارے ساتھ بلوچستان سے آئیں گی جو کہ برہاوی زبان کی ان کی آٹھ کتابیں بھی چھپ چکی ہیں اور اس کے علاوہ بچپن سے ہی وہ جنگ کوئٹا میں لکھتی رہی ہیں اردو افسانیں ہیں نظمیں ہیں جو کہ ان کے پبلش ہوتے رہی ہیں جنگ اخبار میں ان کی مدر ٹنگ بھی برہاوی ہے اس کے علاوہ افسانیں ہائیکو اور تحقیق کے علاوہ برہاوی نظموں کا مجموعہ بھی ہے اردو میں نظموں کی کتاب کوہ ساروں کی صدا فلسفہ تاریخ اور روایات افسانوی مجموعہ بولتے سائے اور انگلیش میں دی جرنل فلسفی پبلش ہوئی ہے یعنی انگلیش اردو برہاوی زبان جو ہے اس پر دسترس رکھتی ہیں تعلیم کے شعبے سے ان کا تعلق ہے اور اس وقت گلز پوسٹ گریجوئٹ کالیج کوئٹا کینٹ میں ہیڈ اف فلسفی ڈپارٹمنٹ کے عوضے پر اپنے فرائز انجام دے رہی ہیں میں دعوت دوں گی آپ کی برپور تعلیوں میں تشریف لائیں گی ہمیرہ صدف حسنی ہمیرہ صدف حسنی ان کا آج جو ہے اردو کا ہے مجموعہ جو اداس موسم کے خواب ہے ویسے تو یہاں پہ موسم اسلامباد میں بہت زیادہ ہی شدت کا ٹھنڈا تھا اس میلے کے سبب اب بہت خوشگوار ہو گیا ہے تو اب ہم سنیں گے محترمہ ہمیرہ صدف حسنی اداس موسم کے خواب شکریہ کتاب پہلے دکھاتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر مجلس کے اجازت سے یہ میرے نظموں کی کتاب ہے اداس موسم کے خواب کتاب کے ٹائٹل سے اس کے پاس منظر کا اندازہ ہو جاتا ہے آپ کی اجازت کو نظم ہے دھرتی کے نام میری دھرتی تمہیں کیسی نظر یہ لگ گئی ہے میری دھرتی تمہیں کیسی نظر یہ لگ گئی ہے میری دھرتی تیرے بچوں کی عمریں کم ہوئی ہیں میری دھرتی تمہیں کیسی نظر یہ لگ گئی ہے میری دھرتی تیرے بچوں کی عمریں کم ہوئی ہیں میری دھرتی تیرے بیٹوں کی گردن کٹ رہے ہیں میری دھرتی کئی لختے جگر بھیلا پتا ہے میری دھرتی تیرے بیٹوں کے گردن کٹ رہے ہیں میری دھرتی کئی لختے جگر بھیلا پتا ہے میری دھرتی ردائیں چھن رہی ہیں میری دھرتی ردائیں چھن رہی ہیں میری دھرتی تیری یہ پیٹیاں ماتم کنا ہے میری دھرتی ردائیں چھن رہی ہیں میری دھرتی تیری یہ بیٹیاں ماتم کناہ ہیں میری دھرتی یتیموں کی یہاں پر سسکیاں ہیں میری دھرتی یتیموں کی یہاں پر سسکیاں ہیں میری دھرتی تیری مائیں بہت ہی غمزدہ ہیں میری دھرتی تیری مائیں بہت ہی غمزدہ ہیں میری درتی تمہاری بیٹیاں سڑکوں پہ دھرنا دے رہی ہیں میری درتی گلاو کر رہی ہیں میری دھرتی گلی کوچے تیرے ماتم کدہ ہیں میری دھرتی یہ تم سے عشق کی کیسی سزا ہے میری دھرتی یہ تم سے عشق کی کیسی سزا ہے میری دھرتی سراپا درد اب تیری فضاء ہے میری دھرتی سرابہ درد اب تیری فضاء ہے میری دھرتی تیری مٹی عزیز جان تر ہے میری دھرتی تیری مٹی عزیز جان تر ہے میری دھرتی مجھے تیری فکر ہے میری دھرتی مجھے تیری فکر ہے میری دھرتی بتاؤ ظلم کیسے ختم ہوگا میری دھرتی بتاؤ ظلم کیسے ختم ہوگا تیرے بچے بہت مایوستر ہیں میری دھرتی تیرے بچے بہت مایوستر ہیں شکریہ ایک اور نظم سناؤں گی مختصر آپ نے کہا شاعر کو بلانا تو آپ کا کام ہے اس کو حافظ جانا پھر اللہ کیا آپ نے محسوس شاعر کو مختصر نہیں سکتے یہ میرے اپنے نظم سے گفتگو ہے اے میری نظم پہناؤں کیسے تمہیں اپنے لفظوں کے زخمی پھٹے پیرہن آنسوں کا کفن اے میری نظم پہناؤں کیسے تمہیں اپنے لفظوں کے زخمی پھٹے پیرہن آنسوں کا کفن اے میری نظم تم ہی کچھ تو کہو اے میری نظم تم ہی کچھ تو کہو درد لفظوں میں کیسے کروں میں بیان اے میری نظم تم ہی کچھ تو کہو درد لفظوں میں کیسے کروں میں بیان کیسے لکھوں میں رنجو علم اپنے جذبات سے کیسے رکھوں میں انسانیت کا بھرم اے میری نظم تم ہی کچھ تو کہو کیسے لکھوں میں رنجو علم اپنے جذبات سے کیسے رکھوں میں انسانیت کا بھرم میں کروں کیسے دنیا کی منظر کشی میں کروں کیسے دنیا کی منظر کشی ظلم کی انتہا بے حسی روح کی بے بسی میں کروں کیسے دنیا کی منظر کشی ظلم کی انتہا بے بسی روح کی بے بسی اے میری نظم تم ہی کچھ تو کہو کیسے لکھوں میں نازک سی کلیوں کا یوں روندنا اور جھلستی ہوئی تتلیوں کا بدن اے میری نظم تم ہی کچھ تو کہو کیسے لکھوں میں نازک سی کلیوں کا یوں روندنا اور جھلستی ہوئی تتلیوں کا بدن اے میری نظم تم ہی کچھ تو کہو درد لفظوں میں کیسے کروں میں بیان بہت شکریہ